ابھی جو ہمارے آرمی چیف جو بھی ریٹائر ہوئے باجوا صاحب اس نے جو تقریر کی نہ اگر آپ نے کسی نے سنی ہے چونکہ میں نے تو وہ جب جا رہا تھا پوری میں نے سنی وہ پوری سرمنی تھی جو جی ایش کیوں میں ہوئی تو اس نے نہ اپنی تقریر میں ایک لفظ بولا اور ماشاءاللہ پول کتنے لگے ہوئے تھے اور جو تمگے لگے تھے میڈل وہ تو گنتی میں نہیں آتے تھے محسوس ایسا ہوتا تھا جیسے کبلہ اول بھی انہوں نے فتح کی ہے اور کشمیر بھی دو مرتبہ یہ فتح کر کے آئے ہیں تو برحال اس نے جاتے ہوئے ایک جملہ بولا وہ یہ تھا کہ میں آج کے بعد گمنامی کی زنگی گزارنے جا رہا یہ اس نے جو ایڈریس کیا نا آخری ریٹائرمنٹ کے وقت وہ سرمنی میں جملہ کمر جعوید باجوا نے کہا کہ آج کے بعد میں گمنامی کی زنگی گزارنے جا رہا تو وجہ کیا آپ تو پوری دنیا کی بہترین فوج ہیں نو لاکھ فوج کو آپ نے کمانڈ کیا ایٹم بمب آپ کے پاس تھے بڑے بڑے جہاز آپ کے پاس تھے بڑے بڑے ٹینک آپ کے پاس تھے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں ابھی تو آپ دنیا میں موجود ہیں تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ میں گمنامی کی زنگی گزارنے جا رہا جیسے اس نے یہ بات کینا اور میں نے سنی خدا کی قسم اسی وقت میرا دھیان وہاں سے کچھ کلومیٹر دور اسلام آباد کی کوسار مارکر کی طرف چلا گیا ہم نے کہا تم سب کچھ پا جانے کے باوجود ہمیشہ کے لیے اگرے نام ہونے جا رہے لیکن وجہ کیا کہ ہو پانچویں گلیٹ کا کانسٹیبل پانچویں گلیٹ کا کانسٹیبل تلخواہ پندرہ ہزار نہ ہو نام ہو گلتاز قادری اور محلے میں کچھ جاننے والا نہ ہو ایٹم بم آ کے پاس نہ ہو تاج آ کے پاس نہیں تخت آ کے پاس نہیں لیکن ایک اگریشی کوفتی حضور کی زدرہ مزمہ کھاری کر دی گورنر شیطان دستاق کا سینہ گوریاں سے چھلی کر دیا اب پتاؤ کہ پوری دنیا میں ممتاز ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو وجہ کیا ہے کہ بس کی محمد صرفاتم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوکلم تیرے ہیں تو بس یہ یاد رکھو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں قبر میں حشر میں آپ کے چہرے چمکائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی فلاح ہو کامیابی آپ کے نام ہو قبر میں بھی آپ کامیاب ہو حشر میں بھی ہو تو بس اس کا فرمولہ یہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگیا موسیقی موسیقی